دوستو آپ نے اپنی زندگی میں زندہ لوگوں کو تو ریس جیتے دیکھا ہوگا لیکن کیا آپ نے اپنی زندگی میں مرے ہوئے مطلب کے مردہ لوگوں کو ریس جیتے دیکھا ہے اب آپ لوگ کہو گے کہ میں کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہوں لیکن ایسا ہو چکا ہے یہ 1923 کی بات ہے جب گھوڑوں کی دور چل رہی تھی اس میں اچانک سے ایک گھڑ سوار کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے اور وہ وہی گھوڑے پہ بیٹھا بیٹھا مر جاتا ہے لیکن گھوڑا رکتا نہیں اور اپنے گھڑ سوار کی مردہ باڈی کو اپنے اوپر لیے ہوئے دورتا ہی رہتا ہے اور آخر کار فینشنگ لائن کو سب سے پہلے کروس کر لیتا ہے تو اس طرح وہ مرنے کے بعد جیتنے والا پہلا گھڑ سوار بن جاتا ہے اس بندے کا نام تھا فرینک ہائیس اور وہ دنیا کا ایسا اکلوتا گھڑ سوار ہے جس نے مرنے کے بعد گھوڑوں کی ریس جیتی ہو تو کیسا لگا آپ کو یہ جان کر ہمیں کمیٹس میں ضرور بتائیں